عوام کا سوچنا ہوگا تو اس کے لیے عوام کے پاس جانا ہوگا نا آپ کو انتخابات کرانے ہوں گے ڈاکس اب آپ نے ہمیشہ کہا کہ ڈائیلوگ وقت کی ضرورت ہے لیکن یہ ڈائیلوگ کیسے ممکن ہو پائیں گے ان حالات میں لیکن سیاست جو ہے سیاسی عمل جو ہے اس میں کبھی جمود نہیں آتا اور وقتی طور پہ آپ جمود لے آئیں لیکن وہ جمود آرٹیفیشل ہوتا ہے یا تو آپ اس جمود کو ختم کر کے ایک ایسا راستہ نکالتے ہیں جو سب کے فائدے میں ہوتا ہے یا اگر جمود کو جمود رکھیں گے تو وہ راستہ بعض دفعہ خود بخود وہ جمود ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سٹیج پہ سب سے اہم جو بات کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ آپ آگے کی طرف کس طرح جائیں گے اس مقام پہ ایک سیچویشن ڈیولپ ہوئی بھی ہے پاکستان میں اور اس سے ہمیں آگے کی طرف جانا ہے اور آگے کی طرف جانے کے لیے جب تک جو ریلیونٹ پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے آگے کی طرف جانے کی بات نہیں کریں گی اس وقت تک کوئی آپ کو لے کے نہیں جائے گا تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں جس سے پاکستان کے مستقبل پہ پوزیٹیو اثرات ہوں گے دیکھئے پاکستان کا اصل مسئلہ جو اس وقت ہے جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے سب کے لیے وہ ہے انٹرنل ڈس ہارمنی یہ چیلنج ہے پاکستان کے لیے ہمیں معاشرے میں ہارمنی بنانی ہے ہمیں یکسوئی پیدا کرنی ہے ہمیں قوم کو ایک سمت لے کے جانا ہے پہلا چیلنج یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ اقتصادیات ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں معاشرے میں ڈسپیریٹی بہت بڑھ گئی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے مالوں میں جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں جس میں دو ہزار روپے پر ہیڈ سے کم ایوریج پڑتی دائی ہزار پونے تین ہزار روپے پر ہیڈ ایوریج پڑتی ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو باہر سے جا کے آٹا خریدنا مشکل ہو رہا ہے تو یہ جو یہ جو تفاوت ہے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے اور اس میں سب سے زیادہ ڈینجرس پہلو ہے کہ آپ کے یوت کو آپ کوئی پیغام نہیں دے رہے کوئی پوزیٹیو پیغام نہیں دے رہے ہیں ان کو ڈگریان یونیورسٹی کے لیے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو راستہ کوئی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگریان اس کی ویلیو گرتی چلی جا رہی ہے وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگری زندگی کو بہتر کرنے کا راستہ نہیں دکھاتی اور اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں چلو جو دو سال کی ڈگری ہے چاہے تین سال میں ہو جائے چاہے چار سال میں ہو جائے کم از کم لائف تو بیزی رہتی ہے یونیورسٹی کے اندر تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ باقی چیزیں بھول جائیں گے یہ اس میں وقت نہ ضائع کریں یہ غلط ہے یہ وہ غلط سارے ہی غلط ہیں سب نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہوتی ہیں اپنی زندگی کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس غلط اور مشکل وقت میں کس طرح آگے کو نکلیں کہ قوم اکٹھی ہو جائے قوم میں یکسوئی ہو قوم میں جو لوگ ناومیدی کا شکار ہیں نوجوان ہمارا ناومیدی کا شکار ہے انہیں کچھ امید نظر آئے سیاسی لیڈر سے کٹھیں گے تو قومیں کٹھی ہوگی آپ کہہ رہے ہیں بلیم گیم سے نکل کر ایک قدم آگے بڑھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے